بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاؤ ٹو یوٹیوب چلنگ کی طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں کچھ دوستوں کے جو کسٹنز ہے سٹیڈی پول کے بارے میں کیوریز تھیں وہ میں آپ کے ساتھ سارٹ اوٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ لوگ کام پہ غلطیاں کر رہے ہیں اور لوگ اس میں ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہمیں ایکسس نہیں ہوتی اور سب سے بڑا کوئسن لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہمیں ارننگ کیسے ہوتی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہاؤ ٹو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بنوئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہے ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ریسیو ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو صرف دو ویورز کے قویسٹن دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا پہلے ہے علماز خان انہوں نے قویسٹن کیا تھا کہ سر میں نے اس ویب سائٹ پہ ستر بکس اپلوڈ کی اور افبرو بھی ہو گئے ہیں لیکن جب بھی میں چیک کرتا ہوں تو فائل ناٹ فاؤنڈ آتی ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کا مطلب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے سیکنڈ نواری ایک بین ہے انہوں نے قویسٹن کیا کہ میرے دو ڈاکومنٹس ایکسپٹ ہوئے ہیں باٹ آئی کانٹ سرچ دیم وہ شو ہی نہیں ہو رہے تو گائیڈ کر دیں گے اور جو سکول کورس اور ٹیگز لکھنے ہوتے ہیں وہ کیسے لکھنے ہیں اور ٹائٹل سٹانگ کیسے بنانا ہے تو یہاں پہ ہم سٹیڈی پول پہ آ چکے ہیں اب دیکھئے گا کہ یہاں پہ نیچے اگر آپ سکرول ڈاون کریں تو آپ کی تمام ڈاکومنٹس جو آپ نے اپلوڈ کی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ان کا سٹیٹس شو ہو رہا تھا کہ وہ ایکسپٹڈ ہیں یا ڈینائیڈ ہیں جو میرے بھائی کا کوئیسن تھا کہ انہوں نے ستر بکس اپلوڈ کی ہیں لیکن وہ نظر کوئی نہیں آ رہی ہیں جہاں تک میں سمجھوں تو آپ یہاں پہ ویو آل پہ کلک کیجئے گا اور آپ کی تمام کی تمام ڈاکومنٹس یہاں پہ شو ہو جائیں گے اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ کو ارننگ کیسے ہوگی یہ بہت زیادہ لوگوں کا کوئیسن ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایکزمپل آپ یوٹیوبر ہیں آپ ویب سائٹ بناتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا تو جو انہوں نے نوٹ یہاں پہ شیئر کی ہوئے پلیز اگر اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا تھورالی ہر بندہ اس کو سٹڈی کر لے جو اس ویب سائٹ نے شیئر کی ہوئے تو شاید یہ ایک کوئسن کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ تو یہاں پہ دیکھیں تیسری نمبر پہ انہوں نے شیئر کیا کہ اسان زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹ اس پہ سبسکرپشن لے گا میں سٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ڈاکومنٹس دیکھنے ہیں یا ان کو خریدنا ہے اگر ایک سٹوڈنٹ سرچ کرتا ہے وہ کیورٹ کے ضرورے ٹائٹل ڈالتا ہے یا کوئی ٹیک کے ضرورے سرچ کرتا ہے اور آپ کا ڈاکومنٹ سامنے آ جاتا ہے وہ اس کو انلوک کرتا ہے انلوک مطلب کہ وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کے لیے اوپن کرے گا تو جب ڈاؤنلوڈ اوپن کرے گا اگر اس نے سبسکرپشن لی ہوئی ہے تب آپ کو اس کا ویو کاؤنٹ ہوگا ادروائز فری کاؤنٹ نہیں ہوگا تو میں امید کرتا ہوں گے یہ فرق آپ کو سمجھ آگے ہوگا میرے ایک ویڈیو پہ ایک اور بھی کمنٹ آیا تھا مجھے اب یاد نہیں کس ویڈیو پہ تھا کہ کیا میں اپنے جو ڈاکومنٹس ہم نے اپلوڈ کی ہیں ان کو کسی اور موبائل میں یا کسی اور سسٹم میں اوپن کر کے خود ویو کر سکتے ہیں کہ ہمیں ارننگ آسل ہو سکے تو ایسا نہیں ہوتا یہ جو بھی سسٹم انہوں نے بنایا سٹیڈی پول میں یہ بھی بڑے مہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ ویور اس طرح بھی کر سکتے ہیں اب انہوں نے سسٹم کیا رکھا ہو ہے اب ذرا دیکھیں گے میں آپ کو سامنے ایک پریکٹیکل کرتا ہوں اب میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ اوپن کر کے دکھا دوں کہ اگر آپ خود ایکسس کریں گے تو آپ کے پاس کیا رزالٹ آئے گا اور وہی ڈاکومنٹ آپ کسی اور براوزر میں اوپن کر کے دیکھیں گے تو آپ کے پاس کیا رزالٹ آئے گا تو یہاں پہ میں پہلے ہی ڈاکومنٹ کو اگر view جو آئی بٹن ہے اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں گا یہ میرا ڈاکومنٹ کا لنک آگا میں اس کو پہلے کروں گا کوپی اس کا مقصد سمجھاتا ہوں سکرول ڈاون کروں گا اور یہاں پہ اس کو میں ڈاونلوڈ ڈاکومنٹ پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے مجھے کہا کہ یہ پیج ہے ہی نہیں چونکہ میں نے اس کی سبسکرپشن نہیں لی ہوئی تو میں اس کو ڈاونلوڈ نہیں کر سکتا امید ہے کہ سمجھ آگی ہوگی اب دیکھتے ہیں یہی جو ڈاکومنٹ کا لنک تھا وہ میں ایک اور براوزر میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ چیک کیجئے گا سیم وہی ڈاکومنٹ آگیا اب جب کسی اور براوزر میں اوپن کریں گے تو سب سے پہلے یہاں کہے گا کہ اس کو سائن اپ کریں سائن اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اپشن آئے گا کہ انلاکڈ ڈاکومنٹ جب میں اس کو انلاکڈ ڈاکومنٹ پہ کلک کروں گا تو مجھے یہ نیکس پیج پہ لے کے جائے گا وہ ہوگا جائن دہ سٹڈی پول پارٹی اور نیچے آئے گا سبسکرپشن تو جب تک میں اس کی سبسکرپشن نہیں لوں گا میں اس کے ڈاکومنٹ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتا تو یہ سٹڈی پول کی سٹیٹیجی ہے اسی طرح سیم جب بھی آپ کے ڈاکومنٹ سرچ میں آئیں گے کوئی ویور اس کو چیک کرے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کرے گا اگر اس نے سبسکرپشن لی ہوئی ہے تب وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکے گا اور ان لیو آپ کو اس کا ڈاکومنٹ ملے گا اور ویو کے ٹین ڈالرز ملیں گے میں امید کرتا ہوں گا یہ کوششن آپ کے ذہن میں کلیر ہو گیا کہ ہمیں ارننگ کیسے ہو یہ جو انہیں نے کوششن کیا تھا سیکنڈ نمبر پہ اس میں یہ سکول کا نام کیا لکھنا ہے کورس کا لکھنا ہے ٹیکس کیسے دینے اور ٹائمز آنلاک کیا آپ کا ڈاکومنٹ کتنی دفعہ آنلاک ہوا ہے وہ جہاں پہ کاؤنٹ سٹارٹ ہو جائے گا تو جسٹ آپ نے ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے میں نے اگزمپل کیلئے آپ کے سامنے میرے ایک ڈاکومنٹ تھا لینئر الڈجبرہ کے بارے میں تو میں نے اس کے گریجویشن لیول کے نوٹس شیئر کیا تھے تو میں نے ٹائٹل میں اس کے کر دیا بی ایسی لینئر الڈجبرہ نوٹس آپ کوئی بھی سٹرانگ ٹائٹل دے سکتے ہیں جسٹ اگر کوئی یوٹیوبر ہے ویب سائٹ پہت وہ اس کو ٹائٹل بنانا آتا ہے تو یہاں پہ میری سیجیشن یہ ہے کہ جو نوٹس آپ شیئر کر رہے ہو اس کا تھیم اپنے لازمی ذہن میں رکھنا ہے اگر وہ میت کے بارے میں ہے تو میت کی کس فیلڈ کے بارے میں ہے وہ جیومیٹری ہے ٹرگنومیٹری ہے الجبرہ ہے وٹسویور سیم گوز فرد آدھر ڈاکومنٹ کہ ایک کامن یوزر کے پوائنٹ بیس آپ سوچی گا کہ ایک یوزر اس میں کیا سوچ سکتے ہیں وہی ٹائٹل آپ نے یہاں پہ دینا ہے سکول میں آپ نے اپنے کسی پرانے سکول کا نام لکھ دیں کالج کا نام لکھ دیں سوال کوئی مسئلہ نہیں اس میں کورس کونسا کورس ہے اب میں چونکہ میٹس کے کورس کے بارے میں اس کو شیئر کر رہا ہوں تو میں الجبرہ اور میتھمیٹکس ڈال دیا اور نیچے ٹائگز آپ جتنے ڈال سکتے ہیں ڈال دیں کیونکہ اس میں جتنے ٹائگز آپ ڈالیں گے ہو سکتا ہے کوئی سٹوڈنٹ اس پوائنٹ بیو سے سرچ کر رہا تو آپ کو ڈاکومٹس اس کے سامنے آ جائے تو جسٹ آپ نے سیو اور اپ ڈیٹ پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں پر یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا جی دوستو تو میں امید کرتا ہوں کہ کافی سارے دوستوں کی کیوریز انشاءاللہ حال ہو جائیں گے اور دوبارہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس میں تھوڑا صبر کا مظاہرہ کیجئے گا اور امید ہے کہ ہمیں بھی ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ تو ویڈیو کے آخر میں میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہاؤ ٹو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی قویسن ہوتے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کیزار ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی